اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے میرا نام دانیال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیز ٹاکس اچھا جی تو یہ ویڈیو بیسیکلی کچھ شیئرز کے بارے میں ہونے والی ہے کچھ شیئرز جو ہے وہ میں نے انیلائز کیے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ ان شیئرز میں ایک تو کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹی ٹریٹس پہ آئے ہوئے ہیں اور دوسرا جو ہے ان میں بائی سائٹ کی اپورچنیلٹی کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کون سے لیول سے انہیں جو ہے ایکزیکلی بائی کرنا چاہیے اور کہاں تک اسے جو ہے وہ ہولڈ رکھنا چاہیے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے یہ ٹی پی ایل ایک شیئر ہے اس کا چارٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہے یہ میں نے انیلائز کیا ہوا یہ ہم نے پہلے بھی اس پر ڈسکشن کی تھی اور دوبارہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لوں کہ ایک تو اوورال جو یہ ٹی پی ایل کا شیئر ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے جیسا کہ ہماری مارکٹ بھی ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے لیکن جو ریٹس ہیں ٹی پی ایل کے یہ کسی ٹائم جو ہے وہ ٹریڈ کیا کرتا تھا راؤنڈ ایباؤٹ میرے خیال سے بائیس تیئس پہ میں اسے ٹریڈ کیا کرتا تھا اور یہ آلموس جو ہے وہ سات رپے کے لگ بھگ جو ہے وہ آیا ہوئے سات اشاریہ تیرہ پیسہ اس کی جو ہے وہ لاسٹ کلوزنگ تھی تو اس وقت اس کا جو نیر سپورٹ بن رہا ہے وہ چھے پوائنٹ اسی پیسے کا یعنی چھے رپے اسی پیسے کا اس کا ایک سپورٹ بن رہا ہے اور اس کا جو نیر ریزیسٹنس بن رہا ہے وہ آٹھ رپے اور اس کے بعد ایک نا رپے کا ریزیسٹنس بن رہا ہے اس کے علاوہ اگر میں ایک اور چیز ڈسکس کروں آپ لوگوں کے ساتھ تو یہ اس وقت ایک چینل میں جو ہے یہ شیئر ٹریڈ ہو رہا ہے اور یہ چینل جو ہے کافی سٹرانگلی ریسپیکٹ بھی ہو رہا ہے یہاں بھی ایز ای سپورٹ یہ ریسپیکٹ ہوا یہاں بھی ایز 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 ای روپے کا جو اس کا لیول ہے وہ اس کا میجر لیول ہے یہ تو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا کہ اس کا جو ایک میجر لیول ہے وہ آلموسٹ ہے وہ سکس روپیز کا ہے لیکن کرنٹ سیچویشن کو اگر دیکھا جائے تو ایک تو یہ ایک چینل میں ٹریٹ کر رہا ہے اور دوسرا چھے اسی چھے ستر سے بھی بار بار یہ جو ہے مارکٹ ریجیکٹ ہو رہی ہے تو کچھ بائز جو ہیں وہ چھے اسی چھے ستر کے لیول کے راؤنڈ اباؤٹ بھی ہیں اس کے علاوہ جو اس کا ایک میجر سپورٹ اور بن رہا ہے وہ یہ ٹرینڈ لائن کا لیول ہے کہ اگر یہ ٹرینڈ لائن کے لیول پہ آتی ہے مارکٹ جو کہ میرے خیال سے اگر آئی بھی صحیح تو یہ بھی وہیں چھے روپیہ والا لیول ہی بنے گا پانچ نوے چھے روپیہ والا لیول جو کہ اس کے ہاریزنٹل جو ہے سپورٹ کے ساتھ مر جو رہا ہے لیکن کرنٹ سیچویشن میں جو ہے یہ ساتھ اشاریہ تیرہ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے رہے تو ویٹ آئی تنگ کہ اس کو جو ہے ساتھ سے نیچے چھے اسی چھے ستر سے لے کر چھے پچاس تک آپ کہیں بھی اس کو جو ہے وہ اکامولیٹ کر سکتے ہیں ویڈ دل ٹارگٹ آف یہ جو آپ کو آپ ٹرینڈ لائن نظر آ رہی ہے میرے خیال سے اگر آپ اس کو ساتھ سے نیچے کہیں بھی بائے کرتے ہیں تو ساڑھے ساتھ تک کا اس کا ٹارگٹ ہے اس کے بعد ساڑھے ساتھ کے بعد اس کا جو نیکس ٹارگٹ ہے وہ آٹھ روپے کا ہے اور اس کے بعد پھر یہ نو روپے کا ٹارگٹ ہے بھر جو کرنٹ سیچویشن مجھے لگ رہی ہے وہ تقریباً ایس سچ یوں ہی لگ رہی ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ اسی رینج کے اندر ہی ٹریڈ کرے گی جب تک مارکٹ اس اپ ٹرینڈ لائن کو کراس نہیں کرتی تب تک جو ہے ہم یہ نو کا لیول جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے مارکٹ سے لیکن یہ ہے کہ اس ٹرینڈ لائن سے ڈاؤن سائٹ کے چانسز بھی کافی زیادہ ہیں لیکن مارکٹ ہے ان ایکسپیکٹڈ موف کبھی کبھی دے جاتی ہے تو میرے خیال سے اگر یہ اپ ٹرینڈ لائن اس کی ٹوٹ گئی جو کہ اس وقت بن رہی ہے ساتھ 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 ستر کے راؤنڈ اباؤڈ کی تو اگر یہ لیول جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے مارکٹ کا یہ ٹرینڈ لائن اپ ٹرینڈ لائن تب ہم جو ہے اس کا نو روپے تک کا جو ہے وہ پرافٹ ٹیکنگ ایریا جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ڈاؤن سائٹ کی جانب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلا سپورٹ اس کا چھے اسی کا بن رہا ہے اور جو اس کا دوسرا سپورٹ بن رہا ہے وہ آلموس جو ہے وہ یہ ٹرینڈ لائن بن رہی ہے بٹ فیلحال کی گھڑی تو یہ ساتھ تیرہ ہے اور ساتھ سے نیچے ہم جو ہے وہ اس کو اکامولیٹ کر سکتے ہیں ساتھ یا یوں سمجھیں چھے اسی کے نیچے نیچے ہی آپ اس کو جو ہے وہ اکامولیٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ اب اگر ہم اپنے دوسرے شیئر کی بات کر لیں جو کہ ہے کیپ کو تو کیپ کو کی جو اس وقت کی جو سیچویشن سب سے پہلے میں آپ اس کو آپ کو اس کا ویکلی ٹائم فریم دکھا دوں کہ یہ ایک تو کافی سٹرانگ جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں تھا اور یہاں سے جو ہے اس نے ایک شارٹ ٹرم کے لیے اپنا اپ کرنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا اور اب جو ہے اس کا جو میجر لیول ہے کافی سٹرانگ اور جو میجر لیول آپ لوگ جو ہے وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ ساڑھے پچیس سے لے کر چھبیس روپے تک کا لیول ہے اور جو اس کی ویکلی کینڈل کی جو کلوزنگ ہے وہ بھی آلموس جو ہے وہ نیگٹیو ہے مین کے بیریش انگلفنگ ٹائپ جو ہے وہ کینڈل سٹک پیٹرن بنا ہوا ہے جو کہ سیلنگ سائٹ کی فیور میں ہے تو میرے خیال سے جو مجھے لگتا ہے مارکٹ میں یہ جو ہے راؤنڈ اباؤٹ ساڑھے پچیس تک آ کر اور دوبارہ اس اپ ٹرینڈ لائن تک اس کے جانے کے چانسز ہیں اس کے علاوہ اس کا جو نیر ریزسٹنس بن رہا ہے وہ آلموس جو ہے وہ تھرٹی روپیس کا بن رہا ہے اور اس کی یہ اپ ٹرینڈ لائن بھی جو ہے اس کا تھرڈ ٹچ ہوگا اگر مارکٹ دوبارہ اس ٹرینڈ لائن تک جاتی ہے تو یہ اس کا پہلا ٹچ تھا اور یہ اس کا دوسرا ٹچ تھا تو میرے خیال سے جو اس کا تھرڈ ٹچ ہوگا وہ کافی سٹرانگ آہ ریزسٹنس جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا کیونکہ ٹرینڈ لائن کا جو تھرڈ ٹچ ہوتا ہے اس پہ ہم جو ہے وہ انٹری بیسس پر وہ تھرڈ ٹچ کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس حساب سے آہ اس کا جو کیپکو کا جو سین مجھے لگ رہا ہے وہ ساڑھے پچیس سے چھبیس روپے تک کا یہ اس کا ایک ڈاؤن فال نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کی ایک اپ موو آپ لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ اس ٹرینڈ لائن تک جو کہ یہ آہ ویکلی بیسس پہ ایک ٹرینڈ لائن بھی بنی ہوئی ہے اور اس کا ایک ہاریزنٹل جو کافی سٹرانگ لیول بن رہا ہے وہ بھی آہ تھرٹی روپیز کا بن رہا ہے تو ڈیلی پر بھی اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی تو یہ ڈیلی کی سیچوئیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے لیول اس کا جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی سٹرانگ اس کا سپورٹ ہے ساڑھے پچیس سے چھبیس والا اور اچھا جی ایک اور چیز جو ڈیلی میں میں نے ڈراک کی ہوئی تھی یہ آپ کو ایک لیول نظر آ رہا ہوگا اٹھائیس ستر والا تو اگر یہ مارکٹ جو ہے ساڑھے پچیس سے لے کر چھبیس تک آتی ہے اور یہی سے پول بیک دیتی ہے تو اس کا ایک مائنٹ لیول بن رہا ہے آلموس چھبیس ستر والا اگر اس سے ایب آف کی کیپ کو کلوزنگ دے دیتا ہے نا تو آپ لوگ اس کو ایزیلی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس تھرٹی روپیز کے لیول تک کیپ کو کو یہ اس کا ایک ہاریزنٹل ریزیسٹنس ہے جو کہ کافی سٹرانگ ریزیسٹنس ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو اگر یہ ساڑھے پچیس سے چھبیس تک آتا ہے تو آپ اس کو جو ہے بائے سائٹ کی طرف جو ہے آپ اپنا مائنٹ سیٹ اس میں پرپیار کر سکتے ہیں آہ ویدھر ٹارگیٹ آپ اٹھائی ستر تک کا اور اٹھائی ستر پہ اگر یہ آہ ریجیکٹ ہوتا ہے پھر تو الگ بات ہے لیکن اگر اٹھائی ستر یہ توڑ دیتا ہے تب ہم جو ہے اسے تھرٹی روپیز تک جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹرینڈ لائن تک بھی ہم اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو اسے ٹرینڈ لائن ہے اس پہ اس کا تھارڈ ٹچ ہوگا اور میرے خیال سے جب کیپ کو یہاں تک پہنچ رہا ہوگا تو یہ ٹرینڈ لائن بھی ڈاؤن سائٹ بھی ہوگی تو بہر حال یہ فیلحال کی گھڑی جو سیچویشن ہے کیپ کو کی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آہ ویدھر پیسج آف ٹائم پھر جو ہے اس کو ہم اپنے آہ جو ہے ڈسکس کرتے رہیں گے آہ اس کا جو انیلسز ہوگا وہ بھی آہ اس ٹرینڈ لائن کی بیس پہ جو ہے چینج ہوگا تو انشاءاللہ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ان فیوچر ڈسکس کر لوں گا اس کے علاوہ ایک تھرڈ ہمارا شیئر ہے ای پی سی ایل آہ ای پی سی ایل جو ہے اس کا ایک کافی آہ میجر سپورٹ ہے وہ بن رہا ہے جنابے والا چالیس روپے کا جس آہ اس چالیس روپے والے لیول سے ہی یہ اس وقت جو ہے وہ آہ ریجیکٹ ہو کے اور آپ سائٹ کی جانب گیا ہے عالموں سادے بیالیس تک گیا ہو ہے تو چالیس روپے والا لیول اس کا کافی سٹرانگ سپورٹ بن رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی سٹرانگ اس کا ایک سپورٹ ہے کیونکہ مارکٹ نے جب یہ لیول توڑا تھا تو پھر اسی لیول کو ایزا سپورٹ رسپیکٹ کر کے مارکٹ جو ہے وہ آہ بانوے روپے تک گئی تھی ای پی سی ایل کی اور اس کا یہ بھی جو ہے ایک کافی سٹرانگ جو ہے وہ چینل میں تریڈ کر رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی سٹرانگ اس کا چینل ہے اور اس چینل کی جو اپ ٹرینڈ لائن ہے وہ کافی سٹرانگ ریزسٹنس کا کام کر رہی ہے اور جو ڈاون ٹرینڈ لائن ہے وہ کافی سٹرانگ جو ہے وہ سپورٹ کا کام کر رہی ہے اس کا جو لیول ہے ہمارے ای پی سی ال کا وہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ چالیس روپے والا جو اس کا لیول ہے وہ کافی سٹرانگ سپورٹ ہے اس میں ایک چیز جو مجھے کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے کہ اگر آپ لوگ نیچے آر ایس آئی کو دیکھیں تو آر ایس آئی جو ہے وہ آلموسٹ اس کی اوور سوڈ پوزیشن میں ہے تو کافی کافی زیادہ جو ہے اس میں چانسز ہیں کم از کم سینٹالیس روپے تک کے جانے کے لیکن جانے کی اس کی پوزیشن یہ ہوگی کہ شاید یہ دوبارہ چالیس روپے والے لیول پر آئے ڈبل بارٹم بنا کر اور ڈبل بارٹم بنانے کے بعد دوبارہ یہ اس ٹرینڈ لائن تک جائے جو کہ میرے خیال میں اس وقت جب یہ اس ٹرینڈ لائن کو ٹچ کر رہا ہوگا تو میرے خیال سے اس وقت جو ہے وہ چالیس سے سوری فورٹی فائیف سے فورٹی سکس یا فورٹی سیون کا لیول ایک بن رہا ہوگا تو ان سب میں سے جو کافی زیادہ اٹریکٹیو سائٹ پر مجھے لگ رہا ہے یہ ای پی سی ایل ہے کیونکہ اس کی جو ڈیلی آر ای سائی ہے وہ ڈیپڈ ہے جو ہے بلوڈ ٹونٹی پہ تو اس میں جو ہے چانسز کافی زیادہ ہیں اس کے چانسز اب یہیں سے بھی یہ سینٹالیس کے لیول تک جا سکتا ہے کیونکہ آلموسٹ تھری ڈیز کی جو اگر آپ اس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ بائی سائٹ کی ہمیں مل لی ہے اور کافی سٹرانگ جو ہے وہ بائیرز کا پریشر بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو اگر یہ یہ جو پریشر آپ کو دیکھنے کو ملا ہے یہ اس میں اگر تھوڑا سا ریلیف آتا ہے یہ دوبارہ بیالیس سوری اکتالیس یا چالیس کے لیول تک آ کر دوبارہ یہ سٹرانگ لائن کی جانب جو ہے وہ سفر کرے گا اور اس چینل کو آپ لوگوں نے لازمی جو ہے وہ ای پی سی ایل کے اس چینل کو آپ نے لازمی فوکس میں رکھنا ہے اس کو بھی ویڈا پیسج آف ٹائم ہم جو ہے اپنی ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا تو بیسیکل یہ تین شیئرز تھے جو مجھے کافی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے تھے باقی بھی کچھ شیئرز ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو یہ ای پی سی ایل کیپکو اور ٹی پی ایل ان تینوں کو ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے اگر آپ کو آپ میں سے کسی کو سمجھ نائے تو کائنٹلی ویڈیو کو دو سے تین بار دیکھیں اور اسی حساب سے جو ہمارا سپورٹ ریزسٹنس ہے اس کو ہی اپنے مائنڈ میں بٹھا کے اور اپنی جو ہے وہ ٹریڈ کو پلان کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم